میرا سوال یہ تھا کہ دارو لفتہ اہل سنت کا سلسلہ لگا ہو اور کوئی ایسا سوال کا جواب ہو جس کا جاننا فرض ہو تو اس ایسے میں ازان ہو جائے تو بندہ ازان سنے یا دارو لفتہ اہل سنت کا سلسلہ سنتا رہیں اس کے بارے میں حکم الشاہ فرمان جی ہے تو بڑا قابل توجہ کہ دارو لفتہ اہل سنت کا سلسلہ آ رہا ہے اور یہ ہمارا سلسلہ حکام تجارت بھی اسی کی گوہ ہے کہ ایک شاہ ہے اسی کا ایک شعبہ ہے اب اس میں کسی فرض علم کے مطالق گفتگو جاری ہے اتنے میں ازان ہو گئی تو کیا کیا جائے علم دین کی جو بھی محفل ہو علم دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہو قطع نظر اس کے کہ وہاں آداب پر گفتگو ہو رہی ہو مستحبات پر گفتگو ہو رہی ہو اخلاقیات پر گفتگو ہو رہی ہو یا فرض علوم پر گفتگو ہو رہی ہو ضروری نہیں کہ فرض علوم پر ہی گفتگو ہو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی کوئی بھی نشست ہو تمام کا حکم ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر علم دین سیکھنے اور سکھانے کے دوران آزان ہو جاتی ہے تو علم دین کی جو نشست ہے اسے رکنا ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ضروری نہیں ہے وہ علم دین کی نشست جاری رکھی جا سکتی ہے اب جو آزان ہیں اس کے ہیں دو آکام آزان کا جواب دینا واجب ہے لیکن زبان سے دینا واجب نہیں ہے کسی بھی صورت میں واجب نہیں ہے بلکہ آزان کے بعد مسجد کی طرف چل کر جانا واجب ہے اور وہ اسی وقت واجب ہوگا کہ بندہ جا کر جماعت میں شکت ہو جائے عام طور پر پندرہ بیس منٹ پہلے اور باول مدینہ میں خاص طور پر زہر کی جو آزانیں وہ آدھا گھنٹے پہلے ہوتی ہیں تو بعض لوگ تو اس ٹائم میں لنچ بھی کر لیا کرتے ہیں تو اب آزان کا جواب دینا بہت بڑی نکی کی بات ہے اور بہت سارے نکییں سے حاصل ہوتی ہیں لاکھوں لاکھ نکییں حاصل ہوتی ہیں اس کی تاقید اپنے جگہ پر ہے آزان کا احترام بھی اپنے جگہ پر ہے لیکن جو علم دین کی مجلس جہاں بھی جاری ہو اسے بیلا تاتل جاری رکھا جا سکتا ہے تو یہ جو آزان کے جواب کیا اپنے کیفت بہن کری یعنی اگر کوئی شخص جماعت سے نواز پڑتا گو ہے اسے بھی جواب آزان میں شماعت یہ بھی جواب آزان ہے یہ جواب الاقدام ہے مسجد کی طرف چل کر جانا